ناظرین میں ہوں محمد جہانگیر ہمارے یوٹیوب چینل دلائٹ کمپیوٹر پر آپ کا خیر مقدم ہے دوستو آج میں اس ویڈیو میں انپیئر پروگرام سے ایڈیٹ منو کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ یوسفل ہے اور تقریباً سارے ہی سوپٹیئر میں یہ منو سے اسی طرح ورک کرتا ہے تو آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے ایڈیٹ منو میں سب سے پہلے ہے ریڈیو ٹیکس ایڈیٹنگ یہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ ٹائپ کر رہے ہیں ٹائپ کرنے کے بعد ایٹومیٹک کبھی ہاتھ لگ جاتا ہے کنٹرول پلس اے پہ اور سارا سلیکٹ ہو جاتا ہے اس طریقے سے اور کوئی بھی بٹن دب جائے اتفاق سے یا ڈیلیٹ کا بٹن ہی دب جائے یا انٹر دب جائے تو اس طریقے سے ڈیلیٹ ہو گیا ڈیلیٹ ہونے کے بعد آپ دوسرا کوئی بھی کی نہ ڈالے اور فورا کنٹرول زیڈ کی بورڈ کے ذریعے یا پھر ایڈیٹ منو میں واپس یہاں پہ انڈو ٹیکس ایڈیٹنگ اٹھا ہوا آنے لگا اس پہ کلک کر دیں گے تو وہ میٹر آپ کا واپس آ جائے گا ایک مرتبہ بیک جانے کے لیے اس کمانڈ کا استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہے یہ دوسرا کٹ کا جیسے مثلا کوئی اس کو کٹ بھی کہہ لیجئے دونوں کے ایک ہی مطلب ہے کہ اگر آپ کو کسی میٹر کو لے کے کہیں دوسری جگہ رکھنا ہے ایک صفحے سے اٹھا کے دوسرے صفحے میں اٹھا کے لے جا کے رکھنا ہے تو اس کے لیے کٹ کا استعمال ہوتا ہے اس طریقے سے جیسے میں نے ایک باکس بنا لیا یہاں پہ دیکھئے برابر میں اور یہاں سے ہم نے یہ والا میٹر یہاں سے کٹ کر لیے یا کنٹرول ایکس کر لیجئے کی بورڈ سے یا ماوس کے ذریعے یہاں سے کٹ کر لیے اب یہ یہاں ختم ہو گیا اور جہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ کرسر رکھئے اور واپس ایڈیٹ مینو میں جائیں اور پیسٹ کنٹرول کی بورڈ سے سوٹ کی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر یہاں پہ کلک کر دیں گے دیکھیں وہ ادھر آ گیا یہ پورا دکھنی رائے اس لیے کہ باکس ہم نے چھوٹا بنایا تھا یہاں پہ میٹر کے حساب سے نہیں تھا تو ہم تھوڑا میٹر کو ہی چھوٹا کر لیتے ہیں تو یہ اس طریقے سے ادھر آ گیا اٹھ کے یہ ہوتا ہے کٹ کا کہ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جا کے رکھنا تو ہم نے واپس پھر یہاں سے کٹ کیا اور یہاں ہی لا کے واپس ہم نے اس کو رکھ دیا اب اس میں دوسرا کمانڈ ہے کوپی کا کوپی کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ بھی رہے اور دوسری جگہ بھی پہنچ جائے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کوپی کا استعمال کرتے ہیں یہاں سے تو ہم کیا کریں گے ابھی اس کو یہاں بھی رہنے دیتے ہیں اور یہاں سے ہم کوپی کر لیتے ہیں یا پھر کنٹرول پلس سی پریس کریں کی بوڑ سے یا پھر یہاں سے کوپی کر لیں دونوں سیمی ہے یہاں پہ کلک کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ لانے کے بعد دونوں صورت میں کٹ کریں یا کوپی کریں دونوں صورت میں آپ کریں گے یہاں سے پیسٹ کنٹرول بھی اس طریقے سے یہ میٹر ادھر بھی آ جائے گا اور یہاں بھی رہ جائے گا آپ کا یہ سارے کمانڈ میں تقریبا یہی کٹ کوپی کا یہی کمانڈ رہتا ہے یہی کیو بھی استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہے بیچ میں پیسٹ اسپیسل یہ ان پیج میں اس کا استعمال ہوتا ہے باہر سے آپ نے کوئی انگریزی ٹیکس کو یہ کوپی کیے تو اس کو واپس لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو جیسے مثلا ہم نے یہاں پہ کورل رو میں رینیم کر کے اور یہاں سے رینیم کیے اور کنٹرول سی کر لیا کوپی کر لیا یہاں اس کے بعد اپنی فائل میں اس کو لانا چاہتے ہیں تو اب یہاں سے پیسٹ اسپیسل کے ذریعے کلک کریں گے تو یہاں پہ میسیج آ جائے گا فوراں کہ آپ نے کیا کوپی کیا ہے تو اس کے بارے میں دکھا دے گا یہاں تو ہم یہاں پیسٹ کر دیتے ہیں دیکھئے یہ وہاں کا لکھا ہوا پورا یہاں پہ آ گیا اس کے بعد ہے یہاں پہ دوبلیکٹ کا کمان یہ استعمال ہوتا ہے باکس وغیرہ بنانے میں جیسے مثلا ہمیں ایک باکس یہ بنا لیے اس کے بعد اس کی لمبائی چوڑائی جو بھی آپ اپنے مرضی کے مطابق رکھنا چاہتے ہیں اسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیجئے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے باکس جو ہم نے بنایا یہ ہمیں پانچ چاہیے دس چاہیے تو جتنے بھی چاہیے آپ کو یہاں کوپی پیسٹ کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں وقت لگے گا یہ ذرا جلدی کام ہو جاتا ہے یہاں سے دوبلیکٹ کے ذریعے تو ہم یہاں دوبلیکٹ پہ کلک کیے اور کتنی لائن میں چاہیے رو اس طریقے سے کتنی لائن میں چاہیے آپ کو یا پھر کولم اس طرح اس کے برابر برابر میں کتنی لائن میں چاہیے آپ کو تو اس میں آپ نمبر ڈال دیجئے جیسے ہم نے رو میں ڈال دیا نمبر مثلا تین اور کولم جو کہ برابر برابر میں آئے سیدھی لائن یہ رائٹ کی طرف یا لیفٹ کی طرف تو اس کے لئے ہم یہاں کولم پہ ڈالیں گے ہم نے کولم میں ڈال دیے چار اب رو اور کولم کے دونوں کے درمیان میں فاصلہ کتنی رکھنی ہے آپ کو جیسے رو کے درمیان ہم نے زیرو پوائنٹ پچیس رکھ دیا اور کولم کے درمیان ہم نے فاصلہ زیرو پوائنٹ پچاس رکھ لیے اس کے بعد اوکے کیے تو دیکھئے اتنے بوکس آپ کے پیج میں تیار ہو گیا یہ اتنے بوکس اس کے بعد اگر آپ سب کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کلیر پہ کلک کر دیجئے یا پھر کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں دونوں صورت میں یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہے سلیکٹ آل اگر آپ اس کا کام ہوتا ہے اگر آپ ٹیکس کے موڈ میں ہے تو تمام ٹیکس کو ایک ساتھ سلیک کرنا چاہتے ہیں آپ تو یہاں پہ ابھی وہ ایکٹیو نہیں ہو رہا ہے اس لئے نہیں ایکٹیو ہو رہا ہے کچھ بھی ہم نے سلیکٹ نہیں کر رکھا ہے اگر ہم نے ٹیکس موڈ میں رکھا کرسر کو اور اس کے بعد یہاں پہ سلیکٹ آل یا اس کا شوٹ کی کنٹرول پلس اے کی بورڈ سے پریس کریں گے تو یہ سارے ٹیکس سلیکٹ ہو جائے گا اگر اوبجیک موڈ میں ہے اگر کسی ایک اوبجیک کو آپ نے سلیکٹ کر رکھا اور تمام اوبجیک کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اسی میں سلیکٹ آل یا کنٹرول اے پریس کریں گے تو دیکھیں سارے اوبجیک سلیکٹ ہو جائے گا اس طرح ایسے اس کے بعد ہے فائن اینڈ ڈیپلیس فائن اینڈ ڈیپلیس کا استعمال بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور بہت ہی اہم کمان ہے یہ یہ اگر آپ فہرست بنا رہے ہیں یا پھر کتابوں میں ایسے ورڈ کے بار بار غلطی کر رکھے ہیں حرف کے شک ہونے کی بنا پر تو ایسے لفظوں کو ایک ہی کمان سے کیسے صحیح کریں اس کے لئے استعمال ہوتا ہے تو دیکھیں جیسے کہ مثلاً اس میں مساح صحیح لکھا ہوا ہے بڑا ہاں سے لکھا ہوا ہے مثلاً ہمیں اس کو لکھنا ہے چھوٹا ہاں سے مساح تو اس کے لئے ہم چاہ کریں گے کہ ہم یہاں پہ کنٹرول پلس ایف پریس کر لیں گے یا پھر ایڈٹ مینو سے جا کے find and replace پہ کلک کریں گے اور ہم یہاں پہ وہ ورڈ لکھیں گے جو ہمیں جو ہمارے صفحے میں موجود ہے جیسے مثلاً مساح لکھ لیا ہم نے اس کے بعد یہاں سے ہم ایک مرتبہ find کر لیں گے تو دیکھیں یہ جیسے مساح پہ کلک کیا ہم نے تو یہاں پہ جو لکھا ہوا ورڈ تھا اس پہ select ہو گیا اب ہمیں اس ورڈ کو بدلنا ہے کسی دوسرے حرف سے تو ہم یہاں پہ چھوٹے ہاں سے مساح لکھ دیئے اور پھر replace کیے اگر خالی ڈھونڈنا ہے آپ کو تو find find پہ کلک کرتے جائیں گے اور اگر صحیح کرنا ہے ساتھ میں ڈھونڈنا بھی ہے اور ساتھ میں صحیح بھی کرنا ہے تو replace and find پہ کلک کریں گے تو دیکھیں یہ والا مساح یہ والا مساح جو بڑا ہاں سے لکھا ہوا تھا یہ چھوٹا ہاں سے تبدیل ہو گیا دیکھیں اور اگر تمام کو ایک ساتھ ہی change کرنا ہے آپ کو تو اس کے لئے کر دیں گے replace all تو یہ جتنی جگہ بھی آپ نے بڑا ہاں سے مساح لکھا ہوا تھا وہ ساری جگہ آپ کو چھوٹے ہاں سے کر دیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا بھی دکھا دے گا کہ کتنی جگہ آپ نے اس طرح لف رکھے تھے اور کتنے ورڈ کو صحیح کیا آپ نے وہ total آپ کو یہاں پہ message کی شکل میں دکھا دے گا اس کے بعد ہے send to back or beginning to front یہ عام طور پہ use ہوتا ہے جیسے زمین کو black کرنی ہے کوئی box بنا کے box کے اندر میٹر کو رکھنا ہے اور اس میں تحریر کو white اور اندر کی زمین کو black رکھنے ہے تو اس کے لئے استعمال ہوتا ہے drawing وغیرہ کے لئے تو دیکھیں یہاں پہلے ہم graphic box بنا لیتے ہیں اور اس کی زمین کو ہم black کر دیتے ہیں یہاں سے ribbon bar سے اور اس کی lining کو ختم کر دیتے ہیں اس کے بعد edit menu میں جا کے send to back پہ click کر دیں گے اور hand tool پہ click کر کے یہاں سے اس کو select کیا آپ نے اور pond کا color انہیں white کر دیا یا جو بھی color رکھنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد arrow tool پہ click کیے تو دیکھیں یہ اس طریقے کا ہو گیا اس کے بعد ہے یہ bring to front یہ ہے کہ اگر آپ کو اسی میں کوئی ترمیم کرنا ہے box کو چھوٹا بڑا کرنا ہے تو اب اس کو select کرنے کے لئے باہر سے آپ اس طرح mouse کے یہ right ڈبا کر آپ select کریں اس طریقے سے کھچیں گے اور چھوڑ دیں گے تو یہ select ہو جائے گا select ہونے کے بعد اب یہاں سے آپ edit menu سے واپس اس کو front کر لیجے اب جو بھی ترمیم کرنے ہیں box کو آگے پیچھے چھوٹا بڑا جو بھی کرنا ہے یہاں سے کرنے کے بعد واپس اس کو send to back کر دیجئے اس کے بعد ہے یہ log guides یہ ہوتا ہے guideline آپ نے یہاں پہ لے جا کے یہ ناپنے کے لئے ہوتا ہے جان طور پہ box ہوگا ہے کے لئے تو ہم نے یہاں پہ لے جا کے guideline کو رکھ دیا اور guideline ہم چاہ رہے ہیں کہ اب یہ بار بار کھسکے نہ تو اس کے لئے ہم یہاں سے log کر دیتے ہیں تو یہ guideline log ہو گیا اب اسی کے بعد اس کا دوسرا command ہے story editor اب اس طریقے سے بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں اردو کے جو کہ اس میں کئی سارے حرف جڑے ہوئے ہوتے ہیں اب ان میں سے کسی ایک حرف کو کسی دوسرے حرف سے تبدیل کرنا ہے یا کاٹنا ہے زائد ہے تو اس کے لئے استعمال ہوتا ہے story editor کا اب جیسے مثلاً اس میں کوہنیوں لکھا ہوا ہے ہمیں اس میں ہا کو کاٹنا ہے یا نون کو کاٹنا ہے تو اس کے لئے یہاں سے ابھی الگ الگ چل رہا ہے کسی کسی میں اب جیسے مثلاً یہ سمیت میں meme لکھا ہوا ہے دیکھیں meme تو ہمیں meme کو کاٹنا ہے تو ہم meme کو کاٹنے سے پہلے ہمیں پہلے ہمیں کیا ہوگا کہ تا کو کاٹنا پڑے گا پھر یہاں کو تب جا کے meme کو کاٹ سکتے آپ ہم صرف meme کو کاٹنا چاہ رہے تھے تو ہم کیا کریں گے اب یہاں سے الگ الگ کاٹنے پا رہے ہیں تو story editor اس کا short کی ہے F2 چاہے یہاں پہ کلک کر لیجئے یا short کی کا استعمال کر لیجئے اب یہ ہر حرف میں الگ الگ آپ کا کرسر چلنے لگا اب جو بھی کاٹنا ہے حرف آپ کو یا کوئی بیچ میں اضافہ کرنا ہے وہ یہاں سے اس طریقے سے کاٹ سکتے ہیں یا اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد واپس F2 کر دیں گے تو یہ normal ہو جائے گا اس کے بعد ہے یہ command delete page اب جیسے مثلا ابھی تو ہمارے ایک ہی page ہے صفحے میں یہاں پر اگر ہم نے چار پاس صفحے کی فائل بنا لیے اور ہم نے کام جب setting کیا تو setting کرنے میں جو چار صفحے کا میٹر تھا پیرا گراپ تھا وہ ہمارے دو صفحے میں ہی set ہو گیا اب دو صفحے فائل میں تو موجود ہی رہ گیا گرچہ آپ نے استعمال نہیں کیا ہو تو ہم کیا کریں گے اس دو صفحے کو delete کر دیں گے واپس تو delete کرنے کے لیے یا mouse کے ذریعے edit menu میں یہاں سے delete page پہ کلک کر لیجے یا پھر اس کا short کی alt plus delete پہ کلک کریں گے تو یہ keyboard سے press کریں گے تو یہ option آ جائے گا یہاں سے جون سے page آپ کو جہاں سے جہاں تک delete کرنے ہیں وہ number لکھیں گے جیسے مثلا ہمیں یہ دو page بن گیا ایک ہی page ہم نے استعمال کیا دوسرا page خالی ہے تو ہم دوسرے page کو delete کر دیتے ہیں تو ہم دونوں جگہ دو دو number ڈالا اور from میں بھی دو اور two میں بھی دو ڈالنے کے بعد ok کیے ایک مرتبہ یہ confirm کرے گا کہ واقع میں آپ کو یہ delete کرنا ہے تو اگر delete کرنا ہی ہے تو آپ اس کو ok کر دیجئے تو دیکھئے ہمارے file میں ایک ہی صفحہ بچائے اب اگلی ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو یہ per finance سے مطالق کیونکہ یہ in page کی setting سے مطالق ہے یہ پورا 5 command تو اس کے بارے میں میں الگ ہی بتاؤں گا ساری details کے ساری چیزیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو دوستو اگر ابھی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیے ہے تو please subscribe کر